اپنی ذات کڑتن ہوئے تو مصری نال نہ لڑیے کڑواہٹ اپنے اندر ہے اور ہم دوسروں پہ زہر اگلتے رہتے ہیں یہ بڑی عجیب رویہ ہے جو پوری طرح سے سرائیت کر گیا ہے اور اس کڑواہٹ کو ختم کرنے کا ہم کوئی سامان نہیں کرتے علاج ہو جاتا ہے مریافت کرنا پڑتا ہے پہلے تشخیص ضروری ہے کڑواہٹ ہے تو کیوں ہے اگر ہے تو پھر اس کا کوئی علاج دوننا چاہیے خیر اقبال عظیم کی ایک غزل کے کچھ شیر کے بس ہو چکا حضور یہ پردے ہٹائی ہے وہ اوپر اوپر سے بڑا میٹھا بن رہے ہوتے ہیں لوگ لیکن اندر بہت کڑواہٹ ہوتے ہیں اتنی کڑواہٹ کہ دوسرے کو جلا کے رکھیں خاک کر دیں خیر بس ہو چکا حضور یہ پردے ہٹائیے سب منتظر ہیں سامنے تشریف لائیے آواز میں تو آپ کی بے شک خلوس ہے لیکن ذرا نقاب تو رخ سے ہٹائیے ہم مانتے ہیں آپ بڑے غم گسار ہیں لیکن یہ آس دین میں کیا ہے دیکھائیے اب قافلے کے لوگ بھی منزل شناس ہیں آخر کہان آخر کہان کا قصد ہے کھل کر بتائیے بادا کشوں کی اصل جگہ میں قدے میں ہے بادا کشوں کی اصل جگہ میں قدے میں ہے کس نے کہا کہ آپ بھی ممبر پہ آئیے خیال رکھئے گا اور خوشش کیجئے کہ ایسا معاملہ نہ ہو کہ اپنی ذات قرطن ہوگے تو مصری نہ لڑیے کوئی آپ سے یہ کہتا ہے موسیقی موسیقی